بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر کینیڈا نے گھر واپس آنے والے اپنے شہریوں کے لیے جنوبی افریقہ کی ایک لیب سے کورٹ نائنٹین کے ٹیسٹ کو تسلیم کرنا شروع کر دیا جس سے اومیکرون کے مختلف قسم کے پھیلاؤ کروکنے کے لیے متعارف کرائی گئی شدید تنقید کی گئی سفری پابندی ختم ہو جائے گی اوٹاوہ کو ڈاکٹروں پھزے ہوئے مسافروں اور ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ ان تقاضوں کو واپس لے کہ دس جنوبی افریقی ممالک کے مسافر کینیڈا واپس آنے سے پہلے کسی تیسرے ملک میں ملکیولر پی سی آر ٹیسٹ کرواتے ہیں ہفتے کے روز جاری کردہ ٹریول ایڈ رائزری کے مطابق کینیڈا نے اب دیسرے ملک سے قبل ازروان کی منفی کوٹ نائنٹین ٹیسٹ حاصل کرنے کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے امریکہ کی جمہوریت کانفرنس میں پاکستان کی عدم موجود کی پاکستان کی طرف سے امریکی صدر جو بائیڈن کی جمہوریت کانفرنس میں عدم شرکت کے فیصلے کو پاکستان میں کئی حلقوں نے سراحہ تاہم کچھ ناکدین کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے اور اس کے منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے انتخابات سے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو جمہوریت کے حوالے سے ایک بین القوامی کانفرنس کا انعقاد کریں گے اس کانفرنس میں سو سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں لیکن اس میں روس اور چین سمیت کئی ممالک کو دعوت نہیں دی گئی پاکستان کو بھی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذوری ظاہر کی اور کہا کہ واشنگٹن سے کسی اور وقت کسی اور فورم پر رابطہ جاری رکھا جائے گا دفتر خارجہ نے امریکی حکومت کی طرف سے اس دعوت نامے کا شکریہ بھی ادا کیا میکسیکو میں تیز رفتار ٹرک اُلٹ گیا جس کے نتیجے میں ترپن افراد ہلاک ہو گئے میکسیکو میں وستی امریکہ سے تعلق رکھنے والے کم از کم ترپن تارکین وطن اس وقت ہلاک ہو گئے جب جس ٹرک میں وہ سوار تھے تو وہ تیز رفتاری کے باعث پر لٹ گیا بیشتر متاثرین ایک نئی زندگی کی تلاش میں امریکہ جانے کی کوشش میں تھے میکسیکو کی جنوبی ریاست چیہ پاس میں وستی امریکہ سے تعلق رکھنے والے کم از کم ترپن تارکین وطن اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا ٹرک تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گیا اطلاعات کے مطابق بیشتر متاثرین ایسی تارکین وطن تھے جو امریکہ میں نئی زندگی کی امید کی تلاش میں ایک ٹرک کی ٹریلر میں سوار ہو کر جا رہے تھے چیہ پاس سیول پروٹیکشن ایجنسی کے سربراہ لائز مین آئل گھرزیا نے خبر سانداری کو بتایا کہ مذکورہ ٹرک کو یہ حادثہ چیہ پا جی کورزو شہر اور ریاستی دارہ لکومت ٹیکسٹلا گوائٹریز کے درمیان ایک شہرہ پر ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے بیش آیا کسی بھی اسرائیلیوز ریاضم کا متحدہ رب امراد کا پہلا وزٹ یہ وزٹ ایک ایسے وقت میں کیا جارہا ہے جب عالمی سطح پر علاقائی کشیدگی کے حوالے سے عالمی طاقتوں کا جی سیمن ازلاس جاری ہے دنیا کے ساتھ بڑے سنتی ممالک کے گروپ جی سیمن نے حلوظ چین اور ایران کے خلاف مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق کیا ہے ایران کے ساتھ جہوری مذاکرات کو بھی مایوسی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اسرائیل نے ان خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے تہہ کرنے کی کوشش کی ہے جنہیں اسرائیل کی طرح ایران کی جہوری سرگرمیوں پر تشویش ہے لیکن متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ باتچیت کے راستے کھلے رکھے ہیں اس عرب ریاست نے گزشتہ روز ایک آلہ عددار کو تہران بھیجا تھا امریکہ نے ابراہیمی معاہدے کے ذریعے متحدہ عرب امارات بہرین سوڈان اور مراکش کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرائے تھے حضرت ابراہیم ایک ایسی محضبی شخصیت ہیں جنہیں مسلمان مسیحی اور یہودی انتہائی مقدس اور محتبر مانتے ہیں قراجی میں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں کی بنائی گئی فلموں کی نموائش قراجی میں پاکستان اور افغانستان میں ابرتے ہوئے نوجوان فلم سازوں کی تربیت اور تقنیقی معاملت کے لیے شروع کیے گئے پروگرام کے تحت بننے والی فلموں کی نموائش کا انعقاد کیا گیا پاکستان میں قائم جرمن ثقافتی مرکز گویتھے انسٹیوٹ نے یہ پروگرام دوہزار سترہ میں شروع کیا تھا اب تک اس پروگرام کے تحت دو درجن سے زیادہ فلم سازوں نے ستر کے قریب فلمیں بنائی جن میں انسانی حقوق معاشرتی مسائل خصوصا خواتین کو درپیش مسائل کے ساتھ ساتھ محولیاتی علودگی کو بھی اجاگر کیا گیا گیا گویتھے انسٹیوٹ کے اس پروگرام کے تحت بننے والی ان فلموں کی نموائش اب کئی عالمی فیسٹیولز میں ہو چکی ہے جن میں امریکہ کے شہر سالٹ ریک سیٹی کا سن ڈانس فلم فیسٹیول کوپنہیگن کا بینالکوامی ڈاکومنٹری فلم فیسٹیول سوزر لینڈ کا لوکارنو فلم فیسٹیول امریکہ کا ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول بھارت کے جیپور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جیسے نام شامل ہیں کئی فلمیں نموائش کا حصہ بننے کے ساتھ انعامات کے لیے نمزدگی اور ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں سکریننگ پروگرام میں کل نو فلمیں پیش کی گئیں جو تمام کسی نہ کسی بینالکوامی نموائش کا حصہ بن چکی ہیں پروگرام کے سربراہ جرمن فلم میکرنٹرل پاسو نے بتایا کہ یہ پروگرام گوٹھ انسٹیوٹ کے ساتھ فلم میکنگ کے ورک شاپ سے شروع کیا تھا اس دوران انہیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں سنجیدہ فلم سازی کی تعلیم کا فقدان ہے اس لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس میں وہ نوجوان فلم سازوں کو مالی معاملت فرام کی جاتی ہے نظرم کہتے ہیں شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے کاکڑ گھڑیاں جمع کرنے کے شوکین گھڑیوں سے ان کا لگاؤ اس حد تک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.desityusa.com اس کے علاوہ لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں